ملزیر اعظم شہباز شریف نے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم ازلاف طلب کر دیا آرمی چیف جورنل آسیمونیر اور ڈیزی آئی ایس آئی سمیت عسکری اور سیول قیادت شریف ہوگی ملکی سیکیورٹی داخلی اور سلامتی صورتحال پر تفصیلی غور ہوگا ازلاف میں نیشنل ایکشن پلین پر اول درامت کا جائزہ بھی لیا جائے ماضی گواہ ہے کہ مختلف اوقات میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے چہید بھٹو کو انصاف چاہیے اسی عدلیہ سے انصاف چاہیے کیوں نہیں نظر آتا وہ صدارتی ریفرنس جو دو ہزار گیارہ میں جمع کیا گیا جمہوریت کے ساتھ کھلوار عدلیہ میں تقسیم ملک کے لیے انتہائی خطرناک پاکستان بہر یقینی کا متحمل نہیں ہو سکتا رفاقی وزیر شازیہ مری کی قومی اسمبلی میں گرج پرس عدلیہ کو شہید زلفگار علی بھٹو کا ریفرنس کیوں نظر نہیں آتا کوئی نہیں چاہتا عدلیہ میں پھوٹ نظر آئے ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں تبدیلی کی جاست دی نسلا ٹاور گرا دیا گیا ون کانسٹیٹیشن ایونیو کو ریگلورائز کر دیا قومی اسمبلی کا ہم ازلاس زاری حکومت اور اتحادی جماعتوں کے عرقین شریک ازلاس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے متعلق کر آرداد پیش کی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران کو آزری یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج پھر ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آئینی اور قانونی پہلوں کا جائزہ لیا جائے گا عدالتی فیصلے سے متعلق قرارداد اسمبلی میں پیش کرنے کی تجویز شامل آئندہ کی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی گزشتہ روز کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا ایک قرارداد پہلے منظور ہو چکی امید ہے ایک اور قرارداد منظور کی جائے گی جب آپ کو دارے ہمارے میں پیش کرنے کی ایسے نصال دوش پر جنوی اور پیش کرنے میں ایک اور پیش کرنے کی جنوی جائے گزر انجوی سے محلی رہو ایک بیش کرنے کی ہمارے میں جنوی ایک اقل وقت روز کے اگری بند شامل مولا ہے کا محل رہا، ایک اچھا ہے کم شامل مولا ہے اور قسمل مولا ہے ایک پر مصال کی جنوی جسی حالتی اکلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے فل کوٹ نہ بنا تو سیاسی اور آئینی بہران پیدا ہوگا انتخابات کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے وفاقی وزیر قانون کی میڈیا سے گفتگو آزم نظیر تارہ نے کہا پنجاب اس نملی اجلت میں تحریل کرنے سے سیاسی مسائل پیدا ہوا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات ایک ہی دن کرانے کا کہا تھا چیف جسٹس پاکستان نے انتخابات کے معاملے پر از خود نوٹس لیا سامات کرنے والا نور اپنی بینس ٹوٹ کر تین ارکان پر آ گیا عمران خان کو عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف مل گیا آٹھ مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور اسلام آباد ہائی کوٹ نے بری زمانت میں 18 اپرل تک توسیح کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگل حسن اور انگزیب نے کیس کی سامات کی عمران خان کے وکیل کی عید کے بعد تک توسیح دینے کی صدا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عدالت ایسا ریلیف نہیں دے سکتی جو کل کسی اللہ دیتا کو نہ دیا چاہ سکے خیبر پختونخواہ میں انتخابات کا معاملہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست نائر کر دی درخواست سابق سپیکر کے پی مشتاق غنی کی جانب سے داہر کی گئی سپریم کورٹ نے کے پی انتخابات کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی اقتدار کی خاطر ہر حد پار کشمیر دینے کی بھی آفر دو دن پہلے زمان پارک میں عمران خان سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی عمران خان نے کہا کشمیر پر بھارتی قبضے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا حکومت ملنے کی صورت میں مسئلہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کر مودی سے تعلقات استبار کرنے کی اقین دہانی کراتی وزیر اعلیٰ سن سے وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصادق ملی کی ملاقات مراد علی شاہ کا گیس بہران پر شکوا مسائل کے حل کیلئے کمیٹی قائم کر دی گئی عراقین کے نام دو دنوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں تیہ کریں گی پنجاب میں مفتاتے کی فراہنی تیزی سے جاری لہور کے مختلف علاقوں میں شہری مفتاتے سے مستفید گجنوالا ڈیویجن کے چھے ازلاں میں کتس لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے صوبے کے دیگر شہروں میں بھی آٹے کی تقسیم جائے مادرے بطن کے شہادہ اور ان کے لواحقین کی قربانیاں ناقابلے فراموش مزفر آباد کے علاقے بانی پورا کی فاطمہ بیوی نے دو بیٹوں اور بھائی کی قربانی پیش کی بیٹھے نائک اخلاق اور سجاد کازمی نے وطن پر جان اشاور کی بھائی انائک کازمی نے دو ہزار پانچ میں جامح شہادت نوش کیا سابق میئر کراچی وسیم اختر کے بنگلے میں کروڑوں روپے کی چوری میں اہم پیش رفت سابق حلیس افسر اتاولہ اس کا بیچا اور بہو باردات میں ملابس نکلے پوشت علاقوں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی گینگ کا حصہ ملزمان سے چوری کیے گئے زیورات برامت کر لیے گئے تراچی میں مذہبی جماعت کے رہنمان مولانا سلین خطری قتل کیس میں اہم پیش رفت قاتلانہ حملے میں ملوث ایک ملزم انچولی سے گرفتار ملزم نے قتل میں ملوث ہونے کا اطراف کر لیا مزید تین ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولس متحرک خیابان شجاعت فیز زیت میں سٹریٹ کرمینلز نے ڈیلیوری بوائی کو لوٹ لیا لوٹنار کی فوٹیز منظر ایام پر آگے کرنٹ کوٹ میں کچھے کے علاقے دورانی مہر میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن چوتھے روز بھی جاری پولس نے متعدد چھکانوں کو مزمار کر کے آگ لگا دی آپریشن میں سو سے زائد پولس کمانٹو اور چار سو اہلکار حصہ لے رہے ہیں کچھے کے داخلی اقارجی راستے سی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر گھٹنے لگی انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپے پچاسی پیسے کمی ڈالر دو سو ستاسی روپے پچاسی پیسے سے کم ہو کر دو سو چھاسی روپے کا ہوگیا سینئر میمبر بورڈ آف ریبینیو نبیل جاوید کی زیر صدارت راوی اربیڈ ڈیویلپرٹ آتھارٹی کے منصوبے سے مطارقہ ہمیز لاز چیف سیٹلمنٹ کمیشنر میمبر کالونیز سیکٹری کالونیز سیکٹری ایس اینڈ آج سمیت روڈا کے افسران کے شرکت ڈیپٹری سیکٹری سراف ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ لاہور اور شیخ اپورا کے ایڈی سی آر سمیت دیگر افسران بھی شرک ہوئے سی ایو روڈا امران امین نے ایس ایم بی آر کو رادی اربیڈ ڈیویلپمنٹ کے زیر انتظام چلنے والے مختلف پروجیکٹ سے مطارق بریفنگ دی رمضان المبارک میں سیہونی فورسز کا دوسرے روز بھی مسجد اقصہ میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا یہودی فورسز نے کئی بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا اسرائیلی بربریت کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپے شروع ہو گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے ہنگامی جلاس طلب کر لیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل نے اسرائیلی قبضے کے خلاف و آئی سی کی قراردات بھاری اکثریت سے منظور کر لی بیت المقدس اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کے خلاف و آئی سی کی قراردات پاکستان نے پیش کی قراردات کی حق میں 38 اور مخالفت میں چار بوٹ پڑے امریکہ میں توفانی بگولوں نے تباہی مچا دی مزید پانچ افراد حلاق متعدد سخمی ہو گئے سینٹروں گھروں کی چھتیں اڑ گئیں آرکناس، ایلنوائی اور مصوری سمیت کئی ریاستوں میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے گزشتہ ہفتے بھی مختلف امریکی ریاستوں میں توفان سے 32 افراد حلاق اور قومی کھلاڑی شاہین چاہ افریدی تا ایک سال کے ہو گئے فاس بولر نے اپنے سسر شاہین شاہد افریدی سمیت اہل خانہ کے ہمراہ سالکرہ کا کیک کھاٹا شاہد افریدی نے تصاویر شیئر کر دی جس میں وہ اپنے داماد کو کیک کھلا رہے ہیں موسیقی